ایشیا کپ میں فائنل سے پہلے فائنل آج ہوں گے پاکستان اور بھارت مدے مقابل کولمبو میں آج ہونے والے ایشیا کپ کے سب سے بڑے ٹاکری کی تیاریاں میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن دھائی بجے شروع ہوگا اس بار بارش بھی بھارت کو شکست سے نہیں بچا پائے گی کولمبو کا موسم بہتر ہونے کی امید اگر بارش برسی تو میچ ریزرو ڈے میں مکمل کیا جائے گا دوسرے روز بھی فیصلہ نہ ہو پایا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا پاکستان کی بھارت کے خلاف میچ کے لیے وہی ٹیم برقرار رہے گی جس نے بنگلہ دیش کو ہرایا شاہینوں کی شکار کی تیاری سرماؤ پر خوف تاری بھارتیوں کو شاہین شاہ، نسیم شاہ اور حارس روف کی سپر فاس بولنگ کا خوف پاکستانی کپتان بابر آزم کہتے ہیں فاکس میچ پر ہے بھارت کا کوئی خوف نہیں پاکستان کی بہترین ٹیم منتخب کی ہے ان کا تو مقصد ہی ایشیا کپ جیتنا ہے دوسری طرف بھارتی بیٹر شکمین گل پاکستانی بولنگ اٹیک سے پریشان کہتے ہیں دنیا جانتی ہے پاکستانی بولنگ اٹیک بہترین ہے بابر بھی ورلڈ کلاس پلیئر ہے نوے دن میں الیکشن پر بلاول بھٹو اور آصف زرداری کا متضاد موقف بلاول بھٹو کی الیکشن کمیشن پر تنقید کے بعد آصف زرداری کا اعتماد کا اظہار نئی ہلکہ بندیوں کو بھی ناگزیر قرار دے دیا سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں ملک اس وقت معاشی بہران سے گزر رہا ہے سیاست کے بجائے مرشد کی فکر ہونی چاہیے ملک ہے تو ہم سب ہیں دوسری جانب بلاول بھٹو انتخابات نوے دن میں کرانے کے مطالبے پر قائم کہتے ہیں وہ سیاست میں صرف سی ای سی اور گھر کے معاملوں پر آصف زرداری کی بات کی پابند ہیں ہمارا کیئر ٹیکر سے کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ چیئر ٹیکر نہ بنے پیپس پارٹی کے چیئرمن ملاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیپس پارٹی کا کوئی سیاسی دشمن نہیں مقابلہ مہنگائی سے ہے اگر بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے تو کیئر ٹیکر حکومت اپنا جادو دکھائے ملکی معاشیت میں بہتری عوامی نمائندگان ہی لاسکتے ہیں ملکی معاشی صورتحال بتر ہوتی جا رہی ہے عوام پریشان چہروں پر مایوسی دکھائے دے رہی ہے بینظر بھٹو نے معاشیت بہتر کی پیپس پارٹی پھر ملک کو سنبھالے گی بلاول بھٹو کا رابطہ عوام مہم کے آغاز پر سندھ میں مختلف مقامات پر خطاب نگران مزیراعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی ایپکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف وزرعالہ اور وفاقی اور صبائی وزرع شریک ہوئے انوارالحق کاکر کہتے ہیں کہ ایپکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے نئی ویزا پالیسی کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کر لیے بڑے ادارے میں کام کرنے والے کو بھی ویزا رجیم کی سہولیات میسر ہوں گی پاکستان معیشت اور کاروبار کے نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے کاروباری حضرات اور منسلک لوگوں کو ویزا آسانیاں میسر ہوں گی نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کہتے ہیں ایپکس کمیٹی اجلاس میں پاکستان کے مختلف ملکوں سے تعلقات پر گفتگو ہوئی پاکستان معصر خارجہ پولیسی اختیار کر رہا ہے چین، امریکہ، سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں ایسا یافسی کا مقصد ملک میں سرماکاری میں رکاوٹیں دور کرنا ہے مائننگ، منڈرل، زرات اور دیگر شعبوں میں سرماکاری کی جا رہی ہے وزیر مملکت برائے سمندر پار پاکستانیز نے کہا پاکستانیوں کی زمینوں پر کب سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں نگرام وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں ملک کو بزنس پرینڈلی بنایا جا رہا ہے سمگلنگ سے ملکی مشجد کو خطرات لاحق ہیں آنے والے دنوں میں سمگلنگ کی روک تھام کے نتائج سب کے سامنے ہوں گے غیر قانونی طور پر مقیم پناہ گزینوں کے لیے پولیسی بنا لی بندوق کے زور پر کسی کو ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر سائنس اومد سیف بولے آئی ٹی برامدات دو ارب ڈالر تک بڑھائی جا سکتی ہیں آئی ٹی کمپنیوں کو پاکستان میں ڈالرز لانے میں مشکلات ہیں ہائی ٹینشن لائن میں ٹریپنگ کراچی کے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے ٹریپنگ کے باعث کے الیکٹری کے دس سے زائد گریڈ اسٹیشنز بند ہوئے چار سو سے زائد فیڈرز بند ہونے پر حسی علاقوں کے بچھلی بند ہو گئی اورنگی، ولیکہ، نورتھ کراچی، شادمان میں بچھلی بند نورتھ نازم آباد، بلدیا، جوہر، گڈاب، میمن گوٹ، ملیر میں بھی اندھیرہ چھایا رہا لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا، موسا کولونی میں بھی بچھلی کی بندش ترجمان کے الیکٹری کے مطابق محدود علاقوں میں تعتل کے بعد بچھلی بحال کر دی سسٹم مستحقم اور تمام گریڈز فال ہیں بزلی اور گیس چوروں کے بعد تیکس چوروں کی باریہ آگئی بڑے سنتکاروں، پروپٹی، ڈیلروں اور سپلائرز کی فیرستوں کی تیاری ذرائع ایف بی آر کے مطابق کریک ڈاؤن کا فارولہ بن گیا سیکڑوں افراد کو نوٹس چاری ہوں گے نوٹس یوٹیلٹی بلوں، بیرون ملک سفر اور بینک ترسیلات کے بنیاد پر ارسال ہوں گے نوٹس کا جواب ایک ہفتے کے اندر داخل کرانا لازم ہوگا جمع کردہ ٹیکس اور ظاہر کردہ احساسوں اور بینک بیرنس کی تفصیلات چیلنج کی جائیں گی گاڑیوں، پروپٹی اور فیملی اخراجات پر پوچھ کچھ ہوگی جواب میں غلط بیانی کرنے پر دوسرا نوٹس چاری ہوگا دوسری بار غلط بیانی پر گرفتاری کی شک بھی شامل ٹیکس نوٹسوں کو عدالتوں میں چیلنج کرنے بارے سرے فیرست ہوں گے بچلی چوروں کے خلاف ملک گیر آپریشن، شہر شہر کاروائیاں خیبر پکتوخہ میں چھ افراد گرفتار، چھاسٹھ افراد پر مقدمہ اٹھارہ لاکھ روپے کے جرمانے، پشاور خیبر ڈی آئی خان، مردان سواد بنو اور ہزارہ میں دو سو بیاسی کنڈے کار دیے گئے، پشاور کے ایک درجن سے زائد پول سٹیشن کنڈے پر چلنے کا انکشاف، مختلف تھانے اکتیس کروڑ تیس لاکھ روپے کے نادہ ہندہ نکلے، میپکو ریجن کے تیرہ عزلہ میں تین سو بیس بچلی چور پکڑے گئے، مقدمہ درج دو کروڑ روپے جرمانہ بھی آئیت، چونیاں، رینانہ، خورد، پھالیاں اور کسور میں بھی کریکڈان، لاکھوں روپے کے جرمانے، سن میں بھی سیپکو اور ہیسکو کی کاروائیاں، سینکڑوں غیر قانونی بچلی کونیکشن منقطع سادق آباد میں سابق ایم پی اے ممتاز علی چانگ کی بڑے پیمانے پر بچلی چوری پکڑ لی گئی، ممتاز چانگ کی فارم ہاؤس میں بچلی چوری کر کے ایک درجن سے زائد ایسی چلائے جا رہے تھے، میپکو نے کریکشنز منقطع کر کے تار قبضے میں لے لیے، بچلی چوری پر سابق ایم پی اے ممتاز چانگ کے خلاف قانونی کاروائی شروع، لیسکو کے مطابق نانکانہ صاحب نے سابق ایم اے مہر سعید زفر پڑھیار کی بچلی چوری کے خلاف مقدمے کی درخواست تھانے میں دے دی گئی، بچلی کی سپلائے منقطع کر کے آٹھ ہزار چھ سو بیس یونٹ چارج کر دیے گئے، دھائی لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے وزارت قانون نے ریویو آب ججمنٹس ایکٹ کل ادم قرار دینے کے خلاف نظر سانی کی دخواست دے ری، نظر سانی دخواست میں اضافی دستاویزہ جمع کرانے کے لیے پندرہ روز کی محلت بھی مانگی گئی سپریم کورٹ نے گیارہ اگز کو ریویو آب ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون قل ادم قرار دیا تھا، سپریم کورٹ نے ریویو ایکٹ کو پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز قرار دیا تھا، فیصلہ چیف جسٹس عمر عطابندیال، جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منیب اکتر پر مشتمل بینچ نے دیا تھا نیب ترامیم کیس حکومت نے عدالتی سوالات کا تحریری جواب جمع کرادیا سپریم کورٹ نے سوال کیا نیب کورٹ کا اختیار محدود ہونے پر ریفرنس کس عدالت کو منتقل ہوں گے حکومت نے جواب میں کہا کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا رکن ہونا جرم نہیں عدالتی سوال کا جواب جرم کی نویت پر مناثر ہے الزام کی نویت دیکھ کر کیسز کسی اور فورم کو بھیجے جا سکتے ہیں منی لانڈرنگ کیسز انصداد منی لانڈرنگ ایکٹ میں بنائے اداروں کو منتقل ہوں گے دائرہ اختیار سے خارج کیسز صوبائی اداروں کو بھی بھیجے جا سکتے ہیں پرویز الہی کی گرفتائی پر اہلیہ کی سوپریم کورٹ میں اپیل پرویز الہی کی اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی موقف اپنایا ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست کو غیر معصر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دیا ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی گرفتائی سے متعلق حقائق کا جائزہ نہیں لیا درخواست میں پرویز الہی کی رہائی اور آئندہ کسی بھی مقدمے میں گرفتائی سے روکنے کی استعداہ موسیقی